دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس سال موڈی جی نے بہت کام کیے اور جاتی پاتی یہ سب کو بھلا دیا ایسے لگتا تھا کہ موڈی جی نے ختم ہی کر دیا ہے پریوار بات اور جاتی بات کیونکہ کسی بھی سکیم میں وہ بات ہی نہیں کرتے تھے جاتیوں کی وہ بات کرتے تھے ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانی بھارت کے لوگ لیکن جیسے ہی الیکشنز ہوا جیسے ہی کانگریس نے او بی سی کا کارڈ کھیلا جاتیوں کا کارڈ کھیلا جتنی جاتی اتنا حق یہ جب نعرے دیئے تو ساری فالٹ لائنز کھل کر ہمارے سامنے آ گئی اور آپ موڈی جی دھیان سندیا کرتے رہے اور وہ کھیل کر گئے یعنی کہ آپ نے اوپر اوپر سے جو گورنمنٹ کی سکیمز ہیں اس کے اندر تو جاتیوں کو ختم کر دیا لیکن دلوں سے آپ جاتیوں کا سیاپا ختم نہیں کر پائے اور اس کا کچھ ریزن بھی ہے ریزن ہے آپ کو لگتا تھا کہ میں جب یہ سارے کام کروں گا تو لوگ جاتیوں کو بھول جائیں گے ایسا نہیں ہے کانگریس کے پالے ہوئے سامپ ہیں یہ ایسی سٹیٹیجی ہے جو موگلوں نے بھی یوز کری انگریزوں نے بھی یوز کری کانگریس نے تو بہت ہی اچھی طرح سے یوز کری کیونکہ ڈی آئینے ہی موگلوں کا ہے اور آپ کو لگا آپ ایک جھٹکے میں ان چیزوں کو ختم کر دیں گے نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ سے ایک ونمر ایک ونتی ہے آپ سے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو بیس روٹ پر کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو اس بار ہوا ہے دوبارہ نہیں ہو اور اس کا سب سے پہلا ہے چائنہ کا موڈو جو آپ کو کرنا پڑے گا اس کی بینا جو بیس ہے اس دیش کا وہ مضبوط نہیں بن سکتا جیسے چائنہ نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا تھا ہمارے دیش میں بھی ہندو کی پاپولیشن تاک کنٹرول میں آ گئی لیکن دوسرے والے کنٹرول میں نہیں ہیں اور رہیں گے بھی نہیں ڈھارا ڈھارا بچے ہیں ان کے ڈھارا بچے آج کے دور میں جہاں پر وہ پنکچر کی دکان لگاتا ہے وہ ایک بار آپ پنکچر لگوانے چلیے یہ وہ آپ کو بولے گا تین چار پنکچر ہیں سر آپ کے ایک بھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو تین چار پنکچروں کے پیسے لٹکال لیتا ہے کیوں اس کو اٹھارا بچے پالنے ہیں اب پالنے اس لئے ہیں کہ اس نے جہاد کرنا ہے جہاد کی تو ایک سو بکتیس قسمیں ہیں وہاں پر ان کی گھٹیا کتاب میں سکھائی جاتی ہیں آپ کو چائنہ کا موڈل اپنانا پڑے گا دو ہی ہم دو ہمارے دو اور جس کے اس سے زیادہ ہوں گے وہ بچے کی پہشان ہی نہیں ہونی چاہیے جیسے چائنہ میں ہے وہ بچہ نون ایگزسٹنٹ ہے نہ سکور میں ایڈمیشن ملتی ہے نہ کوئی بھارتی کا لاب ملتا ہے کسی یوجنا کا فائدہ ہی نہیں ملتا اور اس کی جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ بھی آپ کو بند کرنے پڑیں گے تب ہی یہ چیزیں کیونکہ وہ اپنے نمبرز کو انکریز کر رہے ہیں تاکہ ان کی ووٹنگ پرسنٹیج بڑھے آپ کو بیس ہی لانا پڑے گا ان کے جس کے دو سے زیادہ بچے ہیں نو ووٹنگ رائٹس یہ پہلا کام ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا دھیان سندیا ہو گئی بہت اب آگے چلیے اور جو ووٹنگ ہے ووٹنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہندو باہر نکلتا نہیں ہے اب ہندو کو باہر نکالنے کا طریقہ آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے ووٹنگ نہیں کری تو آپ کو یہ یہ سوبیدھائیں نہیں ملیں گی آپ کو یعنی کی کمپلسری کرنے پڑے گی ووٹنگ تب ہی ہندو باہر نکلے گا اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی دنٹ دینا پڑے گا کہ اگر ووٹنگ نہیں کری تو کیا ہوگا پر اگر آپ ووٹنگ نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایفیڈیویٹ یا کوئی نہ کوئی آپ کو ایک سیٹیفیکٹ دینا پڑے گا تو ہی ملے گا دنٹ بھی کہیں نہ کہیں بیلنس لے کے چلنا پڑے گا لیکن کمپلسری ووٹنگ کرنی پڑے گی تب ہی ہندو باہر نکلے گا پیشہ گرمی ہو ہندو کو تو صرف چار چیزیں ہیں جو تنگ کرتی ہیں اگر بہت سردی ہوگی تو تھنڈ لگتی ہے نہیں نکلتے بہت گرمی ہے تو گرمی لگتی ہے تو نہیں نکلتے بارش میں پیر گلے ہوتے ہیں تو نہیں نکلتے اور چاہتا ہے جس کے اندر آپ کو ووٹنگ نہیں کروانی ہے جب موسم بلکل پرفیکٹ ہو تب بھی کروانے کی کوشش کریں گے تو چھٹیوں پر چلے جائیں گے کہ موسم بہت بڑی ہے فیملی کو لے کے چھٹیوں پر چلے جاؤ تو اس لئے آپ کو ووٹنگ کانون تو نکالنا ہی پڑے گا دھیان سندیہ سے کام نہیں چلے گا دھیان سندیہ سے گورنمنٹ بچ سکتی ہے چل نہیں سکتی اور ایک اور چیز ہے جو ہے جہاد اس کی اوپر بھی روک لگانی پڑے گی ایک تو ہے جو IES لابی ہے UPSC ہے اس کے اندر یہ جتنے مسلمان ہیں انہوں نے جہاد شروع کر دیا ہے جتنے ان کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر انہیں کھل کر سپورٹ کیا جاتا ہے وہ بے شک وہ AMU ہو JNU ہو کوئی بھی ہو وہاں پر ان کے بچوں کو کھل کر مارکس دی جاتے ہیں ہندوں کو نہیں ملتے انٹرویو میں بھی ان کے لوگ پاس ہو رہے ہیں ہمارے نہیں ہو رہے تاکہ ان کی IES لابی IPS لابی بڑھتی جائے اور قانون وہی بناتے ہیں اور چلاتے بھی دیش کو وہی ہیں اور آپ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں دس سال میں ایک کام نہیں کیا اتنی بار آپ کو جگانے کی کوشش کری آپ کے منطریوں کو مل کر بھی میں نے ان چیزوں کا اجاگر کیا تھا میں نے بولا موڈی جی کو پتا ہے کر لیں گے تس سال میں نہیں کیا اس بھر کرنا پڑے گا تاکہ سب کو یہ جتے ان کے پیپر ہوتے ہیں ان کے کروش چک بھی کروانا ضروری ہے نہیں تو یہ جو سیویل سیوہ ہے اس کا جہاد یہ بڑھتا جائے گا بڑھ بھی رہا ہے ہر جگہ پہ وہی کٹوے آ رہے ہیں اور کٹووں کا کام ہے کہ ہم نے بچمن میں کچھ کٹوائے تھا اب ہم ہندووں کا بڑے ہو کر سب کچھ کٹ دیں گے ساتھ میں لف جہاد یہ چرم سیوہ پر ہے اس وقت میرے پاس ہروز اتنے میسیجز آتے ہیں لف جہاد کے کہ میری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں میری بیٹی کو فسا رہے ہیں میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں وہ بیڑ میں آکے میری لڑکی کو کالے سے اٹھا کر لے گئے اور مجھے ڈر لگتا ہے ان کے ایریا میں جانے کے لیے اور کیونکہ میری لڑکی 18 سال سے بڑی ہے پولیس بولتی ہے اپنے مرجی سے گئی ہے پولیس بھی ان ایریاز میں جانا پسند نہیں کرتی اور مومن کو معلوم ہے چیز کا اور وہ کیا کرتے ہیں ہندو بن کر آتے ہیں لڑکی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اسے دھرم پریورتن کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا اس کے بعد آپ کو یہ بھی کٹھور قانون بنانے پڑیں گے اور کاروائی کرنے پڑے گی کہ جو اپنے دھرم کے پہششان کو چھپا کر ایسے کام کرتا ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا جیسی یوگی جی کرتے ہیں آپ کو پورے بھارت میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا لف جہاد ویرودی قانون آپ کو بنانے پڑیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس سب کے اوپر روک لگائی جائے گی ہمارے کرپٹ سپریم کورٹ کے دلوں کی طرف سے اور ان کی اوپر روک کیسے لگانی ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے وہ اپنی فائلیں کھلے ہی نہیں دیتے آپ کو فائلیں کھولنی پڑیں گی یہ کولیجیم سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا وہ آپ کیسے کروگے یہ بھی آپ کو آنکڑے آتے ہیں کرنے اگر اتنی مجورٹی نہیں تھی آپ کے پاس راجع سوا میں پھر بھی آپ نے 370 پاس کروا لیا ٹرپل طلاق کروا لیا رام مندر کروا لیا یہ تو بہت چھوٹی چیز آپ کے لئے مجھے معلوم ہے اب ہر چیز کو صحیح وقت پر کرتے ہیں اس وقت صحیح وقت ہے کیونکہ پورا دیش ان دلوں سے دکھی ہے سپریم کورٹ کے ججز سے جو ایک طرفہ جو اگروادی ہیں جو دیش کے خلاف کام کرتے ہیں انہیں تو ہر اکشن دیتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے ان دو کی فائل کھولتی ہی نہیں ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ کرنے کے لئے UCC بھی بہت ضروری ہے پہلے سو دنوں میں ہی آپ UCC لے آئیے Uniform Civil Code یہ مسلم personal law کیا ہوتا ہے دیش ہمارا ایک دیش میں ایک رول یہ دو دو رول نہیں چلیں گے جس طرح سے آپ نے بولا تھا ایک دیش میں دو نشان نہیں چل سکتے کمو کشمیر کا جو جنڈا تھا وہ آپ نے دوست کر دیا بھارت کا جنڈا چلتا ہے ویسے ہی UCC چلنا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد جو یہ مورک بنانے والا کام ہے ساری اوپوزیشن کا یہ ختم ہو جائے گا آپ کو لگے گا کہ یار میں UCC لے کر آؤں گا میری سرکار گر جائے گی آپ تو دیش کے ترقی کے لیے آئے تھے دیش کی ترقی کا کام ہی کیجی سرکار چلتی رہے گی سپورٹ بھی ملتا رہے گا اس کی چنتہ کرنے کی آپ کو ضرور نہیں ہے لیکن اب آپ کو اپنے ہتھیار اٹھانے پڑیں گے کٹھور قدم اٹھائی بینا اب اگلی بار نہ تو آپ سٹیٹ کے الیکشن جی سکتے ہیں نہ ہی سینٹر کے الیکشن جی سکتے ہیں کیونکہ ہندوں کا لگتا ہے ہمیں دگا دیا گیا ہم نے آپ کو وکاس کے لیے لیا تھا ہم زانتے ہیں ہم نے آپ کو چنا تھا کہ آپ برشتہ چار کے بینا کام کریں گے وہ بھی آپ نے کر کے دکھایا آپ ہماری ایکانومی کو بڑھا کریں گے ہم نے ہمیں وشواش بھی تھا اور آپ نے کہیا بھی لیکن جو مین مددیں ہیں اس کنٹری کے وہ ہے یہ جاتیاں یہ ارکشن یہ تشتی کرن اس کے اوپر اتنا سا بھی کام آپ کی طرف سے نہیں کیا گیا نہ وقف بورڈ کے اوپر کاج گری نہ UCC نہ پاپولیشن نہ تشتی کرن نہ جاتی بات اور اس سمسیوں کو جو ویرودی ڈال ہیں وہ یوز کرتے رہیں گے وہ نہیں ہٹنے والے میں بار بار بول رہا ہوں ایک ورڈ ان کے دانتوں کو کھون لگ گیا ہے اور وہ ان سمسیوں کو یوز کرتے جائیں گے اور جیتے بھی جائیں گے اور جب تک آپ ووٹنگ رائٹس کمپولسری اور کم نہیں کرتے جو ووٹ نہیں کرنے جائے گا دو بار ووٹ نہیں کرنے گیا تیسری بار ووٹر لس سے نام نکل جائے گا ایسے کٹھور قدم اٹھانے پڑیں گے تبی یہ جو سنگھرش ہے کرسی کے اوپر آنے گا وہ ختم ہوگا اسلام تو پورا کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر اسلامی کنٹری بنایا جائے اور کانگرس اور بھرودی دلوں نے کلنچ دے بھی دی ہے کہ اسے ہم اسلامی کنٹری بنا دیں گے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ ٹی وی چینلز پر آکر ایموشنل سٹوری سناتے ہیں یہ ایموشنل سٹوری اور دھیان سندیا کا ٹائم نہیں ہے مہدی جی اب کٹھور قدم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پرنٹ چلنا شروع ہوتا ہے مہدی جی نے ناٹک شروع دھیان سندیا میں بیٹھے ہیں وہ لوگ آپ کی اس پرسنل چیز کو بھی ناٹک دکھاتے ہیں آپ کرتے رہیے فوٹو آپس کی ضرورت نہیں رہی ہمیں معلوم ہے آپ ایک سناتنی ہے بار بار سرٹیفیکٹ لینے کی اور دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہے کٹھور قدم کی کیونکہ کٹھور قدم کے بینا اب آپ دوبارہ سے وشواس لوگوں کا نہیں جیت سکتے اور بہت بدے ہیں لیکن یہ جو بیسک ہے جسے کانگریس اور اپوزیشن بار بار یوز کرتی ہے جب تک آپ اسے ایڈریس نہیں کریں گے چیزے اب ٹھیک نہیں ہوگا اب موڈی کی گارنٹی اور وہ 22 جنوری کے باد ختم ہوگی تھی بھول گئے تھے اگلا کچھ چاہیے بڑا ان کو کوئی بڑا وعدہ کوئی بڑا کام اور چوزتے رہیں گے یہ پانچ سال کے لیے اس چیز کو جیسے 1980 میں اپنے بولا تھا مندر وہیں بنائیں گے وہ بنا دیا آپ نے لیکن جب تک مندر نہیں بناتا تب تک آپ کے ساتھ تھے مندر بنتے ہی ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ now next what ہندووں کو next what ہمیشہ چاہیے وہ گلتی آپ نے نہیں دیا اور یہ what next جو ہے وہ ہندووں کو ایک جھنٹے کی نیچے کھڑا رکھتا ہے جاتی پاتی بھول جاتے ہیں وہی ہوا اس بات بھی اس لئے کرپا کر کے یہ سارے باقی کے کام بند کر کے یہ کٹھور قدم یہ اٹھانے پڑیں گے اور یہ میری ایک بنتی ہے چھوٹے سی سناتنی کی تھانکیو جائینت وندے ماترم اور چین سے موڈی جی بول رہا ہوں میں جائے شریرام گرف سے ڈیو